شائر مشرق علامہ اقبال گزر جا اکل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے نوجوان کو خودی کا درس دینے والے مصور پاکستان اور بیسویں صدی کے عظیم صوفی شائر حضرت علامہ اقبال کا ایک سو بیالیس ماں یوم بلادت منایا جا رہا ہے اس موقع پر مزار اقبال پر گارٹس کی تبدیلی کی پروکہ تقریب ہوئی اسٹیشنز کمانڈر لاہور کموڈور نعمت اللہ تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تقریب کے دوران نیوی کے چاک و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارٹس کے فرائض سمحال لیے کموڈور نعمت اللہ نے بحریہ اور رینجز کے دستوں کا معینہ کیا اور مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک بحریہ کے سربراہ کی جانب سے بھی مزار اقبال پر پھول چڑھائی گئے اسٹیشن کمانڈر لاہور نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی کے نئے خصوصی دعائیں بھی کی گئی اہم شخصیات کی حاضری کے بعد مزار اقبال کو عام شہریوں کے نئے کھول دیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد مزار اقبال پر حاضری دے کر حکیم الالامت کو خراجہ کی درپیش کر رہی ہے جبکہ شہر میں افکار اقبال کے حوالے سے مختلف تقریب کا بھی اتمام کیا گیا ہے خود ہی کے علم بردار اور تصور پاکستان کے خالق قیام پاکستان سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے لیکن ان کی تحریریں ہمیشہ سمجھنے والوں کے لیے رہنمائی کرتی رہیں گی مزید احوال اس رپورٹ میں انوکی واضح ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یاشک کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہونے والے اللامہ محمد اقبال کی شخصیت کا کوئی ایک پہلی ہو تو بیان کیا جائے خالق تصور پاکستان فطری قوت کے پیکر مقصدیت سے بھرپور شائری اور فلسفے کے ہیرو تھے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے خود ہی کے علم بردار اور تصور پاکستان کے خالق قیام پاکستان سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے لیکن ان کی تحرینیں ہمیشہ سمجھنے والوں کے نئے رہنمائی کرتی رہیں گی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنا ہو تو اللامہ اقبال کی تحرینوں سے بہتر کوئی رہنمائی ہمیں کہاں مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے ان کی تحرینوں کو پڑھنا لازمی شرط ہے اس حوالے سے اللامہ اقبال کا خود کا کہنا ہے انداز سے بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کچھ بات کر لیتے ہیں حادثے کے حوالے سے چیف جسس ساکر بن سار کے سکوٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا حادثے میں چار سیکیورٹی حلکار زخمی ہو گئے ہیں جنہی ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق موٹر وے خانکا ڈوگرہ کے قریب چیف جسس ساکر بن سار کے سکوٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا حادثے میں چار سیکیورٹی حلکار زخمی ہو گئے ہیں جنہی ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے شیخ اپورا پولیس ذرائع کے مطابق چیف جسس کا کافلہ اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا چیف جسس ساکر بن سار حادثے میں محفوظ رہے بات ازاں چیف جسس ساکر بن سار زخمیوں کی آیادت کرنے ڈی ایچ کیو اسپتال شیخ اپورا پہنچے خبر شامل کریں گے مشیر اطلاع سندھ قانون اور انٹی کرپشن بیریسٹر مرتضی وحاب نے سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر ادار کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے مشیر اطلاع سندھ اور انٹی کرپشن بیریسٹر مرتضی وحاب نے سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودری کبھی آصف علی زرداری کبھی مشرف اور کبھی کاف لیگ کے ترجمان رہے ان کے بیانات صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے ان کے بیانات کی گیونر ہاؤس سے تردید آج ہاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے پریس کلب میں کاروائی غلط فہمی کی بنیاد پر تھی ابتدائی تحقیقات کے مطابق جی ایس ایم لکیٹر کی سے غلط لکیشن شو ہوئی صدر میں تجاوزات کے خلاف کاروائی شفاف ہے سپریم کورٹ کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف کاروائی ہے کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بے اختلاف اس آپریشن کو سیاسی نہ بنائے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں شہریوں کو پینے کا صاف پانی پر اہم کریں گے اس زفورہ گورٹ میں قائم ہائیڈرنٹ کے خلاف بھی کاروائی کریں گے وفاق نے تصنیم کیا ہے کہ سن کو اکیانوے کے محایدے کے تحت پانی نہیں مل رہا اور پانی کی چوری کی روگدھان کے لیے کاروائی سٹارٹ کی ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ اور بہتر طریقے سے موثر طریقے سے انٹی کرپشن یہ کاروائی کر سکے اور جو شخص بھی کراچی کا پانی چورا رہے اس کے خلاف کاروائی ہو سکے سفورہ پر جو کاروائیڈرنٹس لگا ہوا ہے درستہ اثر گیا میں نے تو گزارش آپ کو کر دی کہ باثر ہو بے اثر ہو کاروائی ہوگی اور اکروس دا بورڈ ہو رہی ہے میں چیک کر لیتا ہوں ابھی تک اس آئیڈرنٹ کے اوپر کیوں کاروائی نہیں کی گئی ہم نے یہ کاروائی کا سٹارٹ بھی تحقیق کرنے کے بعد کیا ہم نے ایک لسٹ پرپیر کی ان انلیگل آئیڈرنٹس کی جن کے خلاف کاروائی ہونی تھی کاروائی سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے جن کو نائنڈی ون اکارٹ کے تحت پانی نہیں فواد چودری صاحب میرے خیال میں دوہزار آٹھ سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی شان میں کسیدے پڑتے تھے دوہزار آٹھ سے تیرہ تک وہ آسیولی زرداری صاحب کی شان میں کسیدے پڑتے تھے دوہزار تیرہ سے پندرہ اٹھڑے کنفیوز رہے پھر سولہ میں وہ خان صاحب کے ساتھ آگے تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو یہ تنقید ہے تنقید ایسی ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور جو انہیں تنقید تھی بھی تھی میں سمجھتا ہوں دو گھنٹے بعد گورنر واؤز میں اس تنقید سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے تھے تو میرے خیال میں یو ٹرن والی جو سیاسی جماعت ہے ان کی باتوں کو ہم اتنا سیریسٹی نہیں لیتے اچھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو بریز کون کرتا ہے حلیم عادل شیخ صاحب ایک سر طرف کہہ رہے ہیں کہ سود غلط ہے اور جب بلاول بھٹو صاحب یا مرتضی واغب یا حسن حکومت کہتی ہے کہ سود کے خلاف جو پرائیوٹلی سود ملتا ہے اس کے خلاف کاروائی کریں گے تو اس کو بھی کرتیسائز کریں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تنقید کرنے کے چکر میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں چھوڑ دیجئے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی غریب عوام کے ساتھ اس تحصال ہو رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک قانون ساجی کا کونسپٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کے اوپر تحقیق سٹارٹ ہو گئی ہے تحقیق کے بغیر میں کوئی بات کروں گا نہیں ایک بار تحقیق کمپلیٹ ہو جائے وہ ڈرافٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے جس طریقے سے بھی اس چوبے کی غریب عوام کی ہم مدد کر سکیں انشاءاللہ ہم کریں گے بہت شکریہ تحریک انصاف کے حوال اسے بھی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما حلیم عدل شیخ نے سندساملی کے بہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھر میں بھوک افلاس اور مختلف اجوہات کی وجہ سے سنانہ تین سو سے زائد لوگ خودکوشی کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما حلیم عدل شیخ نے سندساملی کے بہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھر میں بھوک افلاس اور مختلف اجوہات کی وجہ سے سالانہ تین سو سے زائد لوگ خودکوشی کرتے ہیں آج ہم اس پاکستان کی طرف پڑھ رہے ہیں جو انشاءاللہ اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنائے گا سیون کے علاقے میں سود ادنا کرنے پر سات لوگوں کو قاتل کر دیا گیا اور آج تک ملزم قانون کی گرف سے باہر ہے علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا جہاں لوگوں کو انصاف نہ ملے ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آج پاکستان کی قیادت اس لیڈر کے پاس ہے جس لیڈر کو اس وقت کے پاکستان کا دکھ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے علامہ اقبال نے وہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ جو لوگ سود نہ ادا کر سکیں اور وہ اپنے آپ کو خودکوشی کی طرف تھکیل دیں سن کا ستر عرب چاچا چینی انور مجید کو دے دیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سود کے خلاف ہم نے قانون بنا دیا ہے وجہ خلاف تو قانون بنائے میں صرف اپنے صوبے کی اگر بتاؤں تو سن میں تقریباً سالانہ سات سو لوگ خودکشی کر رہے ہیں تھر میں ایک سال کے اندر تین سو چیار سٹھ لوگ خودکشی کرتے ہیں اور کیوں بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے مقصدی وجہوں کے ساتھ وجہ سے اور میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہم اس پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں جو انشاءاللہ اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گا انشاءاللہ آج پاکستان کی قیادت اس لیڈر کے پاس ہے جس لیڈر کو اس پاکستان کا دکھ ہے جو لیڈر چاہتا ہے کہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تکمیل ہو جو لیڈر چاہتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اس لیے کہ علامہ اقبال نے وہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ لوگ سود نہ ادا کر سکیں اور وہ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جائیں آج تھرپارکر سمیت پورے سندھ میں ذاتی مافیاز انجیوز تھردیب قسم کی سود دے رہی ہیں لوگ نہیں دے سکتے اور انہیں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں چیف پنیسٹر سندھ کے علاقے بان سید آباد میں ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو سود پہ پیسہ دیا آخر میں پیسے نہ ملنے پہ سات لوگوں کو قتل کر دیا اور آج تک ملزم نہیں بکڑے گئے کہاں سیون کے علاقے میں بان سید آباد میں مری قبیلے نے لاشاری قبیلے کو سود نہ دینے پہ سات لوگوں کو مار دیا گرفتار نہیں ہوئے مین ملزمان اس اللہ معاقبال نے اس کا پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ انصاف نہ ملے کسی کو اور دوسری جانب ستر عرب روپے سندھ بینک سمیہ ستر عرب چاچے چینی کو دے دی ہے انور مجید کو غریب کو لونی دے سکتے ہو تھرپار کر کے غریب کو جہاں قہد سالی ہے جہاں خوشک سالی ہے جہاں بدحالی ہے اس کو اب لونی دے سکتے ہو آپ نے تو ستر عرب انور مجید کو دینا ہے آپ نے ستر عرب انور مجید کی شکر ملوں کو دینا ہے جو گھوم پھر کے آپ کے اکاؤنٹس میں چلے جانا ہے اومنی اکاؤنٹس یہ جالی اکاؤنٹس میں چلے جانا ہے غریب آج کہتے ہیں ہم نے سود کے خلاف بلاول زردالی صاحب فرما دے سود کے خلاف ہم نے قانون بنا دیا ارے بھائی وجہ کے خلاف تو بناو سود کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے کہ جی لوگ سود دیتے ہیں بھائی وجہ تو بتاؤ سود لیتے کیوں ہے اور پاک بھیدے کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی روز بیلٹک فلیٹ کے کمانڈر سے اہم ملاقات ہوئی ہے پاک بھیدے کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی روز بیٹلک فلیٹ کے کمانڈر سے ملاقات ہوئی ترجمان پاک بھیدے کے مطابق بالٹک فلیٹ ہیڈکوارٹرز آمد پر پاک بھیدے کے سربراہ کا پرتپاک استدبال کیا گیا روایتی گارڈز نے نیول چیف کو پرجوش انداز میں اعزازی سلامی پیش کی ترجمان پاک بھیدے کے مطابق ملاقات کے دوران بہامی دلچسپی کے مختلف امور بشمول مہری ٹائم سیکیورٹی بحری قضاقی کے آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا بالٹک فلیٹ کے کمانڈر نے نیول چیف کو فلیٹ کے آپریشنز سے متعلق بریف کیا ترجمان پاک بھیدے کے مطابق زفر محمود عباسی نے روس کی مہرین کور کا دورہ کیا اور ہربی ہتھیاروں کے مظاہرے کو دیکھا روس کے بحری جہاز بوئی کی کا بھی دورہ کیا نیول چیف نے وار میموریل کمپلیکس میں پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ترجمان پاک بھیدے کے مطابق پاک بھیدے کے سرورہ کا یہ دورہ دونوں ممالک کی بحری افاج کی ماں بین بہامی تعلقات میں مزید وسط اور استقام کا باعث ہوگا اس کے ساتھ ہی اوپی ٹی وی کی نیوز اسٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی